ہائے ایوریون آج میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے میڈیکل سٹور بیلنگ ساپویر کے بارے میں جو کی اسپیسلی فارمیسی بزنس کے لیے بنایا گیا ہے اسپیسلی ان اونرز کے لیے جو کی زیادہ اکاؤنٹنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور اپنے بزنس کو ڈیجٹلی منیج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے اور کافی سیمپل اس میں چیزوں کو رکھا گیا ہے تاکہ آپ زیادہ زیادہ ایزی طریقے سے اس کو سیکھ سکیں اور استعمال کر کے اپنے بزنس کو منیج کر سکیں تو یہ ہمارا لاغن پینل ہے جہاں پہ آپ لاغن ایڈی اور پاسورڈ ڈالتے ہیں اور لاغن بٹن دبا کر کے اپنے ڈیجٹلی سکرین پہ آ جاتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ میں اس میں سارے فنکشن اور فیچر آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ ہمارا ڈیج بورٹ کا ویلکم سکرین ہے اس میں آپ ٹوٹل سیل دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل پرچیس دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل کتنا پیمنٹ ان ہوا ہے ہمارے بزنس میں اور کتنا ٹوٹل پیمنٹ آؤٹ ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ یہاں ڈیج بورٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیم فارمیٹ میں آپ کے جو ایک دن کے مطلب آج کی ڈیٹ میں کتنے ٹرانزیکشن ہوئے ہیں جیسے سیل پرچیس پیمنٹ ان پیمنٹ آؤٹ وہ آپ نیچے کے ٹیب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے دو سارٹ کٹ دیا گیا ہے جیسے نیو سیل انوائز اور نیو پرچیس انوائز اس کا یوز کر کے آپ ڈیریکٹ لی سیل انوائز پر جا سکتے ہیں اور انوائز کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو اسٹارٹنگ سے ایک بار بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ہوم بٹن پر کلک کرنا ہے اور اپنے کمپنی کی ڈیٹیلز کو سیف کر لینا ہے جیسے کمپنی نیم، بزنس نیم، فون نمبر، ایمیل ایڈریس، ویب سائٹ، جی ایشٹی نمبر اگر آپ کا کوئی جی ایشٹی نمبر ہے ڈرگ لائیسنس نمبر جو کی فارمیسی بزنس میں جروری ہوتا ہے سٹیٹ، ایڈریس وغیرہ، پوشٹل کورڈ اور یہ والا جو فیلڈ ہے وہ ٹرمس ان کنڈیشن کا ہے جو کی آپ کے انوائز میں جو آپ ٹرنٹ کریں گے اس میں لکھ کر کے آئے گا تو جو بھی آپ لکھنا چاہے ہیں اپنے انوائز میں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور ٹرمس ان کنڈیشن کے بعد آپ کا یہ لوگو والا بٹن دیا گیا ہے یہاں پہ آپ اس کو سیلیکٹ کر کے اپنے بزنس کا جو بھی آپ لوگو رکھنا چاہے وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں سیف کمپنی پہ کلک کروں گا اور جیسے ہی میں اس کو دباؤں گا میری کمپنی کو جو ڈیٹیلز ہیں وہ سیف ہو جائیں گی اس کے بعد ہوم میں سیکنڈ آپسن جو ہے وہ ڈیش بوٹ کا ہے آئیے ماشٹر میں چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو چار آپسن ملتے ہیں ماشٹر کے اندر کانٹیکٹ، ٹیکس، آئٹم اور یوزر تو کانٹیکٹ کے اندر چلتے ہیں اس میں آپ کے بزنس میں جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ان کو آپ سیف کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیا گیا ہے کانٹیکٹ ٹائپس چاہے وہ کسٹمر ہو چاہے وہ سپلائر ہو پھر چاہے ڈاکٹر ہو آپ یہاں پہ ان کے جو ڈیٹیلز ہیں ان کو سیف کر سکتے ہیں ایک میں یہاں پہ سیف کر کے بتا دیتا ہوں ان کا مومبائل نمبر ڈال دیتا ہوں ایمیل ایڈریس آپ جو بھی کر ان کا ایمیل ایڈریس ہے تو اس کو رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہے یا سپلائر ہے یا کسٹمر ہے تو یہاں پہ میں نے کسٹمر سیلیکٹ کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد میں ان کا ایڈریس ڈال دیتا ہوں آپ کوئی بھی ایڈریس ان کا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اگر ان سے ریلیٹیڈ کوئی نوٹس وغیرہ ہے تو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور جیسے میں ایڈ کروں گا یہاں پہ ان کا جو کانٹینٹ ڈیٹیل ہے وہ سیب ہو جائے گا سیم فورمیٹ میں جس میں ہم نے سیب کیا تھا اب سیکنڈ آپسن میں چلتے ہیں جو کہ ہمارا ٹیکس ہے یہاں پہ ہم ٹیکس کا نام دے سکتے ہیں جیسے جی ایسٹ تھرٹی پرسنٹ یہاں پہ میں اس کی ویلیو ڈال دوں گا تھرٹی پرسنٹ اور سیم ہمارا جو ٹیکس ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور اس میں ہمارا جو تھرڈ آپشن ہے وہ آئٹم کا ہے تو اس میں ہمارے جو بھی پروڈکٹس وغیرہ ہے اس کو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ساری ڈیٹیلز آپ یہاں پہ اس کی سیب کر سکتے ہیں کس یونٹ میں وہ پروڈکٹ آتا ہے وہ یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میڈیسین ہے ٹیبلیٹ ہے کرین میں الگ الگ یہاں پہ یونٹ دیئے گئے ہیں ٹیکس کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ نارکوٹیک ہے یا سیڈیو لیچ ہے یا کسی بھی اپسن کے اندر آتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو سیب کر سکتے ہیں بائی ڈیفولٹ اس میں چوبیس ازار میڈیسین کے ڈیٹا بیس اگر آپ چاہے تو یہاں سے اس کو سرچ کر کے بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ میڈیسین کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا جو ڈیٹیل ہے یہاں پہ آ جاتا ہے باقی ڈیٹیل اگر آپ فیل کرنا چاہے تو یہاں سے فیل کر سکتے ہیں اور سیمپلی آپ اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے تو جو بھی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ سیف کری ہوگی وہ سیف ہو جائے گا اور اگر آپ کو اس میڈیسین کا سٹاک ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سیمپلی آپ کو سٹاک ایڈ جسٹمنٹ میں جانا ہے یہاں آپ ایڈ پہ جائیں گے اور ایڈ بیچ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ بیچ کا جو نمبر ہے اس کو ڈالیں گے پھر اس کے بعد جو مینفیکچرنگ ڈیٹ ہے اس کو ڈالیں گے ایکسپائری ڈیٹ آپ انٹر کر دیں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ اس کی کوانٹیٹی ڈالیں گے پرائیس ڈالیں گے اس کا جو اماؤنٹ ہوگا وہ آٹومیٹکلی کلکلیٹ ہو کے آ جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پہلے کا ہم نے بیچ ایڈ کیا ہوا تھا اور یہ ابھی ہم نے جو بیچ ایڈ کیا تھا اس کی کوانٹیٹی یہاں پہ آ چکی ہے اور یہ جو آپشن دیا گیا ہے وہ آل سٹاک کو سو کرنے کے لیے دیا گیا ہے بائی ڈی فالٹ اگر آپ کے سٹاک میں کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو آٹ آف سٹاک ہو چکا ہے تو وہ نورملی ہائٹ رہتا ہے اس بٹن کو دمانے سے چیک کرنے سے وہ یہاں پہ شو ہونے لائے گا یہاں سے آپ بیچ کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر بہت سارے بیچ ایس ہے کسی ایک پروڈکٹ کے تو آپ یہاں سے سرچ کر کے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آئیے اب چلتے ہیں ٹرانزیکشن میں ٹرانزیکشن میں جو آپ کو پہلا اپسن ملتا ہے وہ سیلس انوائس کا ملتا ہے جو بھی آپ سیلس کریں گے اس کی انوائس کو آپ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا اس میں انوائس نمبر کا فیلڈ آتا ہے پیسینٹ جو آپ نے کانٹیکٹ ایٹ کر رہے ہیں وہ بائی ڈی فالٹ وہاں سے فیچ کر کے آ جاتا ہے آپ کو بس یہاں سے کانٹیکٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ نیا پیسینٹ یا کسٹمر اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہاں سے کر سکتے ہیں وہ سوٹ کٹ آپ کو یہاں پہ بھی مل جاتا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ آٹومیٹکلی اگر آپ نے فیل کر ہی ہے تو وہ آ جاتا ہے ڈیٹ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو رائٹ والا فیلڈ ہے یہاں سے آپ میڈیسین سرچ کر کے ایڈ کریں گے جیسے یہاں سے میں نے میڈیسین کو کلک کیا سرچ کر کے اور جو بھی بیچ میں نے ایڈ کیا تھا وہ یہاں پہ شو کر رہا ہے مجھے اور سمپلی میں ایڈ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ میرا جو بھی میڈیسین ہے وہ ایڈ ہو جائے گا یہاں سے میں کوانٹیٹی کو گھٹا بڑھا سکتا ہوں جیسے میں نے کوانٹیٹی کو بڑھایا ہے اور جیسے ہی میں کسی بھی دوسری جگہ پہ کلک کروں گا تو یہ ہمارا جو کلک کیلیشن ہے وہ کلک کیلیٹ ہو کے آ جائے گا یہاں پہ میں ڈسکرپشن لکھ دوں گا ڈسکرپشن اگر مجھے کوئی ڈسکاؤنٹ دینا ہے کشٹمر کو تو میں یہاں سے اس کو ایٹ کر دوں گا روپیز میں یہاں پہ میں نے ٹین روپیز ایٹ کیا تو اس میں ٹین روپیز مائنس ہو کر کے جو بھی لوگا وہ آئے گا اور یہاں پہ میں پیڈ ایمانٹ سیلیکٹ کر دوں گا اگر کشٹمر نے مجھے پورا پیسہ دیا ہے تو میں پورا لکھ دوں گا اگر پورا نہیں دیا ہے تو جتنا دیا ہے اتنا انٹر کر دوں گا اس کے بعد میں سیپ پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد میں سیپ پہ کلک کرنے کے بعد جیسے ہی میرا انوائس سیپ ہو جاتا ہے میں پرینٹ پہ کلک کروں گا اور جو میرا انوائس ہے وہ پرینٹ ہو کے آ جائے گا یہ ہمارا انوائس آ چکا ہے اب یہاں پہ میں پرینٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا جیسے جو بھی پرینٹر ہمارا کنیکٹ ہوگا وہ اس میں پرینٹ ہو کر کے آ جائے گا یہ ریسیٹ کا بٹن ہے اس کو دبا کر کے جو فیلڈ ہے اس کو ہم ریسیٹ کر سکتے ہیں سارے فیلڈ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو جیسے کلک کیا سارے فیلڈ ریسیٹ ہو گئے اب ہم آ جاتے ہیں پرچیس انوائس پہ ہم اپنے بزنس میں جو بھی میڈیشین وغیرہ خرید کے لاتے ہیں جو بھی پروڈکس وغیرہ خرید کے لاتے ہیں اس کی پرچیس کے انٹری ہم یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ کا فیلڈ ہے انوائس نمبر آپ یہاں پہ فیلڈ کر سکتے ہیں سپلایر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے سپلایر کانٹیکٹ میں ایڈ کیے ہوں گے یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کانٹیکٹ میں جو بھی سپلایر آپ ایڈ کریں گے وہ آپ کا جو پرچیس والا انوائس ہے وہاں پہ سو کریں گے تو یہاں پہ ہم نے چار سپلایر ایڈ کیے ہوئے ہیں جیسے میں اس پہ کلک کروں گا اس کا جو پیبل ایماؤنٹ ہوگا یا ریسیبل ایماؤنٹ ہوگا جو ہم کو پیسہ لینا یا دینا جو بھی بچا ہوگا باقی وہ یہاں پہ شو کرے گا تو یہ فیچر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہاں سے سیمپلی جیسے سیلس انوائس میں پروڈکٹ ایڈ کرتے تھے ویسے ہی اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں بس اس کو ایک بار کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس پروڈکٹ کا ڈیٹیل ہم یہاں پہ فیل کر سکتے ہیں سارا ڈیٹیل ایڈ کرنے کے بعد جو بھی آپ کا ایماؤنٹ ہوگا وہ کلکلیٹ ہو کے یہاں پہ آ جائے گا ڈسکرپشن آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کتنا ایماؤنٹ ان کو جو آپ کے سپلیر ہیں جن سے آپ نے خرید کے لائے آیا ہے ان کو پی کیا ہے آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ انوائس نمبر نہیں ڈالا تھا تو مجھے پرومٹ آیا ہے تو اس کو میں اوکے کرتا ہوں اور ابھی میں یہاں پہ انوائس نمبر ڈالوں گا جیسے ہی میں save پہ کلک کروں گا یہاں پہ مجھے میسیج آ جائے گا purchase invoice saved successfully اور اس میں جو اگلا فیلڈ ہے وہ payment in کا ہے تو آپ کو جن بھی کانٹیکٹ سے payment لینا ہوگا آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے کی ان کو ہم نے جو پروڈکٹ بھیچا تھا اس میں 40 روپے بچ گئے تھے اگر وہ آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میرا 40 روپے آپ لے لیجیے تو یہاں پہ ہم 40 روپے اٹھ کریں گے اور description میں لکھ دیں گے اور جو ہمارا payment ہے وہ in ہو جائے گا سیم اسی format میں payment out کا ہے اگر کسی کو پیسہ دینا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے ان کو 1 روپے چار پیسہ دینا ہے تو ہم یہاں پہ اٹھ کر دیں گے 1.4 یا 1 روپیز اٹھ کر دیں گے تو یہ ان کو paid ہو جائے گا اور یہ جو amount ہم نے ابھی pay in اور pay out کیا ہے یہ آپ dashboard میں بھی دیکھ سکتے ہیں dashboard پہ کلک کریں گے تو آج ہم نے کتنا payment in کیا ہے وہ یہاں پہ بتا رہا ہے اور اسی کے وغل میں payment out بھی بتا رہا ہے یہ total payment out ہے اور یہ today's payment out ہے میں آپ کو ایک اور payment out کر کے بتاتا ہوں یہ پہلے کا کچھ amount add تھا جیسے میں payment out کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو advance دیا تھا اس کا جو payment detail ہے یہاں پہ show کر رہا ہے اب اس کے بعد ہم register میں آجاتے ہیں یہاں پہ آپ نے جتنے بھی transaction کیے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلا جو ہمارا sales کا register ہے اب patient name ڈال کر کے یہاں سے search کر سکتے ہیں اس کو double click کر کے آپ اس transaction کو دیکھ سکتے ہیں جو بھی transaction آپ نے کیا تھا پھر اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے purchase register جو بھی ہم نے purchase کیا تھا جیسے ہم نے recently یہ medicine جو ہے purchase کی تھی تو اس کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے double click کر کے ہم اس کو open بھی کر سکتے ہیں اگر اس میں ہم کو کچھ modification وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں جیسے مجھے یہاں پہ description add کرنا ہے یہاں سے میں اس کو save کر دوں گا اس کے بعد میں اس کو check کروں گا کہ ہمارا جو detail ہے وہ save ہوا ہے یا نہیں تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہم نے modification کرنی تھی وہ save ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کا جو payment in کا register ہے اور payment out کا register ہے وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے payment in کی ہیں اور کتنے payment out آپ نے paid کیا ہے آپ یہاں سے search کر سکتے ہیں date wise آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی register آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو date wise بھی search کر سکتے ہیں کہ کسی ایک particular time frame کے بیچ میں میں نے کتنے transaction کیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو excel میں export بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو sales register کا جو excel ہم نے export کیا تھا اس کی file یہاں پہ آ چکی ہے detail سے ہاں پہ show کر رہا ہے جیسے 21 date کو ہم نے invoice بنائیا تھا invoice number customer کا نام paid amount amount اور total amount یہاں پہ اس میں ایک feature ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ sales invoice بنائیں گے کوئی ایسا product ہے جس کو آپ نے انٹر کیا ہے جو کی نارکوٹیک کے اندر آتا ہے تو اگر آپ اس کو یہاں پہ sale کرتے ہیں جیسے آپ add کریں گے تو آپ کو red color سے indicate ہو جائے گا کی یہ جو product ہے یہ نارکوٹیک کے اندر آتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اس کا demo بھی دکھا دیتا ہوں جیسے ہم item کے اندر جائیں گے تو ہم نے just ایک demo purpose کے لئے اس کو نارکوٹیک select کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ red color میں indicate کر رہا تھا اور سیم اسی format میں جو بھی آپ کے جو product ہے اگر وہ out of stock ہو گئے ہیں جیسے یہ میں نے sale کیا تھا اور یہاں جو product ہے کوئی بھی stock show نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ جو product ہے total big چکا ہے اب اس پہ میں جیسے ہی show all stock پہ click کروں گا تو یہ جو batch ہے جو بھی product ہے جو ہم نے add کیا تھا وہ show کر رہا ہے لیکن یہاں quantity 0 بتا رہا ہے ٹک ہے اب یہاں پہ add کریں گے تو یہ rate سے آپ کو indicate کریں گا آئیے اب report کی طرف چلتے ہیں یہ sales report آپ دیکھ سکتے ہیں آپ date wise بھی یہاں سے select کر کے اس کو check کر سکتے ہیں date wise آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں کہ کتنے آپ نے sales وغیرہ کیے ہیں ویسے ہی آپ اس کو excel سے export کر کے بھی رکھ سکتے ہیں second آپ کا purchase report ہے جتنے بھی آپ نے purchases وغیرہ کیے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو show ہوں گے جیسے invoice number کس date کو آپ نے invoice بنایا ہے invoice date یہاں پہ بتائے گا value tax rate یہاں پہ show کرے گا taxable value کتنی ہے اور جو tax ہے cght sght اس کو الگ الگ یہاں پہ show کر رہا ہے اس کو بھی آپ export کر کے رکھ سکتے ہیں سیم جتنے بھی reports آپ کو ملیں گے وہ آپ export کر کے excel file اس کی الگ سے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا outstanding report آ گیا ہے یہاں پہ آپ customer supplier یا select کر سکتے ہیں اپنے جو بھی contact ہیں اور جیسے ہی آپ select کریں گے ان کے outstanding payable یا receivable یہاں پہ آپ کو الگ سے show ہو جائے گا payable & receivable کا الگ سے tab بنا ہوا ہے جیسے ہی آپ customer select کرتے ہیں ان کا جو بھی payable یا receivable ہوگا یہاں پہ آپ کو show ہو جائے گا آپ چاہے تو اس کو export کر کے بھی رکھ سکتے ہیں stock report میں آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے total stock کا جو report ہے وہ یہاں پہ بتا رہا ہے آپ یہاں پہ item wise اس کو search بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں item کا نام opening quantity جتنا آپ نے خریدا ہے purchase کی quantity اور کتنا آپ نے adjust کیا ہے reduce sell quantity کتنا آپ نے بیچا ہے اور آپ کی جو closing quantity ہے وہ یہاں پہ show کر رہا ہے آپ یہ والے report کو بھی چاہیں تو export کر کے save کر کے رکھ سکتے ہیں اور last ہم آ جاتے ہیں expiry report میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا جو medicine ہے اس کا کون سا batch expire ہونے والا ہے اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں search button میں آپ اس کا نام لکھ کر کے search بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو result آ جائے گا اور یہاں پہ آپ month wise بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا batch expire ہونے والا ہے الگ الگ مہینے میں آپ اس کو select کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ most important چیز جو ہے home menu میں آپ کو backup and restore option مل جاتا ہے جس کا use کر کے آپ اپنے جو software میں جو بھی database ہے اس کا backup لے سکتے ہیں اس کو safely رکھ سکتے ہیں اور جورت پڑھنے پہ آپ اس کو restore بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ اس پہ click کریں گے آپ کو prompt کریں گا کہ آپ backup لینا چاہتے ہیں جیسے آپ اس پہ click کریں گے location آپ کو select کرنی ہے اور ok کرتے ہی آپ کا جو backup ہے وہ save ہو جائے گا اور اسی طریقے سے backup کو restore کرنے کے لیے ہم restore database پہ جائیں گے yes پہ click کریں گے اور جہاں ہم نے backup کو save کیا ہے اس کو locate کریں گے اور select کر کے open کر لیں گے اور جو ہمارا database ہے وہ واپس سے restore ہو جائے گا تو یہ تھا review اس pharmacy billing software کا اور آجا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا thank you for watching موسیقی 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 ترجمات لینے ہمس کون